بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری فیصل یو بنگش نوید الملک اور دیگر ان کا جو گروہ ہے جن کے اوپر نیپ کا ریفرنس فائل ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بی فور یو ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی وہ اب عوام کے ساتھ کیا کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کون سا ایسا کھیل کھیل جا رہا ہے کہ جو بی فور یو کے غریب ممران ہیں ان کا مو بند ہو جائے یہی صورتحال آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم عمین چودری کے اوپر بھی ہے کیونکہ ماضی میں وہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں چودہ کروڑ پہ کی آپ کو گرنٹی دے سکتا ہوں میں نے پینتی سو کنال پتہ نہیں کیا کیا اس کی بہت سی باتیں ہیں اس کی فیس بک پہ پڑھیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن آج چونکہ سیفور احمان خان نیازی کے اسلام آباد کے احساب عدالت میں پیشی تھی اور ساتھ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری کی بھی احساب عدالت میں پیشی تھی پروگرام کا ایک حصہ ہوگا آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر دوسرا حصہ ہوگا بی فور یو کے اوپر سکیور رینیکس کے اوپر اور ساتھ ساتھ آل پاکستان پروجیکٹس کے ساتھ ای ایم ٹی یعنی کے آل منی ٹیم کے پورے پاکستان سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ نیب نے جو ریفرنس دائر کی ہے اب وہ ریفرنس پڑھنے کے لیے اس نے وقت مانگا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں تھی کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو تفتیشی افیسر ہیں وہ اس دوران حج پر گئے ہوئے تھے اور کورٹ سے ٹائم مانگا گیا کیونکہ جب بھی جو آدم عمین چودری اور فیصلی بنگش نے اسلام آباد کی اجساب عدالت نمبر تین میں جو ایک درخواست دائر کی ہے ٹو سکس ری فائف کے کی اس کے اوپر نیب نے جواب جمع کروانا تھا اب جو نیب کی پروسیکیوٹر ہیں وہ خود سے جواب تو نہیں دے سکتے تفتیشی سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تفتیش کی اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے تو اس کے باعث جو تاریخ تھی آگے ایکسٹینڈ ہوئی تھی آج کیونکہ عید کا عید کے بعد آج یعنی کہ جو چھٹیاں تھی اس کے بعد آج پہلا دن تھا تو آج بھی اجساب عدالت میں جو نیب پروسیکیوٹر تھے وہ ان کی ادم موجودگی کے باعث یعنی کہ وہ رخصت پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے تفتیشی ہیں جو آل پاکستان پروجیکٹس کا کیس دیکھ رہے ہیں وہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے اس وجہ سے آئندہ جو تاریخ پڑھی ہے وہ گیارہ اگسٹ کی تاریخ پڑھی ہے گیارہ اگسٹ کو دیکھتے ہیں کہ نیب نے جو پیٹیشن جو موو ہوئی ہے یعنی کہ جو درخواست موو کی گئی ہے آدم عمین چودری کی جانب سے اس کا جواب جمع کروائے گی اس کے اوپر بحث ہوگی اور پھر گیارہ اگسٹ کو معلوم ہوگا کہ کیا آدم عمین چودری کے اوپر فردج اور مائد ہوتی ہے کہ یا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم عمین چودری نے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایک نیا جو لولی پاپ دیا ہے عوام کو وہ یہ دیا ہے کہ اس نے ای ایم ٹی نامی ایک ویب سیٹ بنایا ہے آل منی ٹیم جس کو ندیم رندہوہ چلا رہا ہے اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ندیم رندہوہ کے اوپر ہم آل ریڈی پروگرام کر چکے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان آنے پہ اس پہ بین ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتا دوسرا ندیم رندہوہ یوکی میں بیٹھ کے وہ وہاں پہ آل ریڈی آل پاکستان پروجیکٹس کا ڈسٹریبیوٹر تھا اب اس کو فرنٹ مین بنا دیا گیا ہے کہ یہ کمپنی کا یا ویب سائٹ کا مالک ہے حقیقت کچھ نہیں ہے ای ایم ٹی کا جو پیج ہے ہمارے سورسز کے مطابق وہ ای ایم ٹی کا پیج بھی آدم عمین چودری خود رند کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جو بھی مواد ہے وہ اپلوڈ جو شیرنگ ہوتی ہے وہ آدم عمین چودری صاحب خود کر رہے ہیں دیکھیں میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی اپنا موقف دے گا ہم اس کے موقف کو چلائیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے لیکن اب ایک بندہ جو آلریڈی نیب زدہ ہے اس نے اب دوسری ایک ویب سائٹ لانچ کر دیا اس میں اب آپ کو جو لالج دیا جا رہا ہے کہ آپ اتنی انویسمنٹ لے کے ہیں تو آپ کو یہ دیا جائے گا آپ کو پلان اس نے پروائیڈ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدم عمین چودری جب جیل میں تھا تو اس نے رہا ہونے کے بعد کہا تھا کہ میں ایک ہفتے میں آپ کو ویڈرال دوں گا ایچ سے پہلے بھی دعوے کی جاتے رہے لیکن ہمارا دعوے ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے آدم عمین چودری نے آپ کو ای ایم ٹی کا کوئی ویڈرال نہیں دینا کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے صرف آپ کو یہ انگیج رکھنے کے لیے کہ آپ خود اپنے طور پر آپ ڈیٹا اپلوڈ کریں تاکہ ٹائم گین ہو سکتا ہے اب دیکھ لیں کہ ای ایم ٹی کوئی ویب سائٹ کو بنے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں ابھی تک آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ ویریفائی نہیں ہوا ڈیٹا کیا ویریفائی ہونا ہے اب تو آدم عمین چودری کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ بھی اب سائٹ مارنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آدم عمین چودری صرف سکیم کرنے کے لیے پاکستان آیا آدم عمین چودری کے دعوے اپنی جگہ لیکن گراؤنڈ ریالٹی اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ٹوٹلی منی روٹیشن تھی جتنی انویسمنٹ آدم عمین چودری نے اٹھائی ہے اگر اس انویسمنٹ سے آدم عمین چودری کوئی جگہ لے لیتا کوئی ایسی چیز خرید لیتا کہ جس سے مہانہ انکم آتی تو شاید آپ کو ویڈرال مل جاتا لیکن اب آپ کا ویڈرال بہت مشکل ہو چکا ہے نہ ہی یہ نیب سے کیس نکلے گا کیونکہ آدم عمین چودری کے خلاف بھی ایک سو سے زائد درخواستیں نیب میں دی جا چکی ہیں اور نیب کا جو نیا قانون آیا ہے اس قانون کے مطابق کہ ایک سو سے کم جو درخواستیں ہوں گی اس کے اوپر نیب ایکشن نہیں لے گا لیکن دوسری جانب ہم نے ایف ای ای کا بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں سائبر کرائم سیل نے ایک پرو میکس ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی تھے اس کے جو ملکان تھے ان کو گرفتار کیا تھا وہ بھی اسی طرح کا ڈراما کر رہے تھے وہ بھی میرپور کے تھے وہ بھی عوام کو بڑے نمات کا لالت دیکھ کر ان سے سرمایہ کاری وصول کر رہے تھے لیکن ان کے پاس لیسنس نہیں دا ای ایم ٹی نامی ویب سیٹ بنائی اب آدم عمین چودری کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایسی سی پی مزاربہ کا لیسنس دیتا ہے لیکن انہوں نے وہ لیسنس نہیں لیا یہ تو ہو گیا آل پاکستان پروجیکٹس کی اب جو آئندہ ڈیٹ ہے گیارہ اینگست پڑی ہے گیارہ اینگست کو دیکھتے ہیں کہ نیپ کیا ریپلائی جمع کرواتا ہے کیا بحث ہوتی ہے کیا چارچ فریم ہوتا ہے یا نہیں آدم عمین جیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا کیس نیپ کے در اختیارہ سے نکل جائے گا یہ اب گیارہ اینگست کو معلوم ہوگا اب آتے ہیں بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفر رحمان خان نیازی کے اوپر آپ کو معلوم ہے سیفر رحمان خان نیازی کی آج اسلام آباد کی احساب عدالت میں پیشی تھی اور وہ آزم خان جو احساب عدالت کے جج نمبر دو ہیں وہ اس کے اوپر سماعت کر رہے تھے کوٹ نمبر ٹو میں یہ کیسٹ لگا ہوا تھا اب آج چونکہ میں نے جس میں پہلے بتا دیا کہ عید کے بعد پہلا ورکنگ ڈیٹ تھا تو آزم خان صاحب آج رخصت پر تھے اس وجہ سے بغیر کسی کروائی گئے کیونکہ آج سیفر رحمان خان نیازی کے اوپر چارج فریم ہونا تھا بغیر کسی کروائی کے 29 جولائی تک جو کیس ہے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سیفر رحمان خان نیازی نے جو ڈراما کھیلا ہے سکیور رینیکس کے نام سے اب فرنٹ پہ کیوں ہونا ہے راجہ ریاض ملک نوید ملک نوید وہ شخصیت ہے جس کو نیاب نے تلبیہ کا سمن جاری کیا تھا کل کے پروگرام میں وہ سمن چلائیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب وہاں پہ وہ دیکھ لیں کہ ویڈرال کے اوپر وہ کہہ رہے جی پانچ فیزٹ ٹیکس لیا جائے گا اور کم سے کم جو ویڈرال دیا جائے گا پچاس ڈالر کا دیا جائے گا اس کے بعد ساتھ ساتھ جو دس ڈالر آپ سے وہ خود جان بجھ کے آپ کا نام تبدیل کریں گے جان بجھ کے آپ نے جو ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوگا اس میں وہ غلطیاں نکالیں گے اب یہاں پہ بی فور یو کے جو ممران ہے اس کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے تو سیفور ایمان خان نیازی سے یہ پوچھا جائیں کہ بھئی اس کیور رینیکس آپ دعویٰ کرتے ہیں ترکش کمپنی ہے جبکہ یہ تو ریجسٹرڈ جرمنی میں ہے جو اس کی ڈومین خریدی کی ہے جو ویب سیٹ بنائی کی ہے وہ تو جرمنی سے آپریٹ ہو رہی ہے آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ترکش کی ہے کیونکہ جو اس کا مالک بتایا گیا ہے سی ای او وہ بھی صرف ایک کٹ پتھلی ہے صرف اس کی فوٹو لگائے گی ہے اب یہ کسی بھی گورے گا کسی بھی بریٹش کا کسی بھی انگریز کا ایک وائس نوٹ آپ کو چلا کے بتائیں گے جی یہ دیکھیں سکیور رینیکس کے مالک نے آپ کے لیے ایک وائس نوٹ بیجا ہے وہ ٹوٹلی جھوٹ ہوگا ٹوٹلی فراد ہوگا کیونکہ سیفور احمان خان نیازی نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں جو پنکی تھا وہ پنکی جھولی جا رہی تھی اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا سیفور احمان خان نیازی انڈریکٹلی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ دیکھیں بجلی گئی ہے ای سی بھی نہیں لگا لیکن وہ ٹوٹلی ایک فراد تھا آپ دیکھنے کہ سیفور احمان خان نیازی کی جو باڈی لینگویج ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی تھی ہاتھ سے پنکی جھولنا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا اس طرح راجہ ریاض کی آپ ویڈیو سنیں شیخ محمد ساکیب شامی کے کل کا تو ہم نے آپ کو ٹوٹلی بتا دیا اس کے ویڈیو میں سے ہی ہم نے کلپ اٹھائیں ہیں اب یہاں پہ یہ بات آ ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کے مطلق شیخ محمد ساکیب شامی کیا کہتا ہے وہ آپ نے سن لیا پھر ایک دفعہ آپ کو سنا دیتے ہیں ذرا سن گئے ناظرین یہ وہ وائس نوٹ شیخ محمد ساکیب شامی کیا خود ہے اس نے کسی کو کہا تھا تو ہمارے تک پہنچ گیا لیکن آپ جو دیکھیں سکیور رینیکس کے اوپر ڈبل این اور سنگل این کی گیم کھلی جا رہی ہے میں دوبارہ سے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں جب تک سکیور رینیکس کا نام نہیں تھا اس وقت تک وہ ڈبل این اور سنگل این والی ویب سائٹ نہیں بنی تھی جیسے ہی ڈبل این یا سنگل این والی ویب سائٹ بنی تو ڈبل این والی بھی آگئی سنگل این والی بھی آگئی کیونکہ یہ دونوں ویب سائٹ ہیں سیفور ایمان خنیازی خود اپریٹ کروار ہے راجہ ریاض فرنٹ مین بنایا ہوا ہے ملک نوید فرنٹ مین بنایا ہوا ہے ملک نوید کے مطلق آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب جی ٹی نے سکیم کیا تھا سکیم کرنے سے پہلے ملک نوید بہت بڑے بڑے دعوے کرتا تھا پھر اس کے بعد ملک نوید متاثرین کے ساتھ مل گیا اور ان کے ساتھ نعرے بازی کرنے لگ گیا سکیور رینیکس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو ہم نے اپنے طور پر اکٹھی کی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی چلائیں گے اور آل پاکستان پروجیکٹس ہو گیا یا ای ایم ٹی ہو گیا سکیور رینیکس ہو گیا بی فور یو ہو گیا لاسانی والے ہو گئے کتنی کمپنی آئیں کتنی سکیم کر کے جا چکی ہیں پاکستان میں جو بھی ایم ایل ایم بیسٹ کمپنی آتی ہے ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ایل ایم ملٹی لیول مارکٹنگ وہ ہوتا ہے کہ پروڈیکٹ بیسٹ ان کے پاس کوئی پروڈیکٹ نہیں ہوتی یہ صرف منی روٹیشن کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ